اور زلہ فیصلہ بار سے تحصیل جڑا مالا سے ان کا تعلق ہے اور آج دربار علیہ بلاورہ شریف میں یہاں تشریف لائے ہیں اور عرصہ یہ تقریباً دو ڈھائی ماہ سے ان کے مسانے میں تین پتھرییں تھی اور ظاہر ہے کہ جدید دور ہے اور جدید علاج سے ہم لوگ علاج کرواتے ہیں ڈاکٹروں کے بعد جاتے ہیں بھائی کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت ہم نے ڈاکٹروں سے رجوع کی تو انہوں نے کہا جی کے ساڑھے تین لاکھر بے الشفا والوں نے کہا جی ساڑھے تین لاکھر بے ہم لے گئے اور آپ کا اپریٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی پتھرییں نکالیں گے تو لامالا یہ دو چیزیں ہوتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس دور میں اتنی رقم کا بھی اکٹھا کرنا یہ بھی بڑی مشکل بات ہوتی ہے جو بندہ دیاری دار ہے مزدور ہے محنت کرتا ہے تو اس کے لیے تین سار لاکھر بے اکٹھا کرنا یہ بھی بڑی مشکل ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپریشن کے بعد بھی پھر گھر میں رہنا چرپائی پہ آرام کرنا یہ بھی مشکل ہوتا ہے بیوی بچوں کا اپنا پیٹ اور اپنے گھر کو سمانا اپنا کچن چلانا یہ بھی بڑی مشکل بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ لامالا انسان کا جب اپریٹ ہوتا ہے تو انسان کو کٹا جاتا ہے اس کا اپریشن کیا جاتا ہے اور پھر کئی مہینے اس کو پریز پال کرنی پڑتی ہے دوستانی دی وقار میں آپ کے جو گوز گزار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے ولیوں کے دم میں اللہ کے ولیوں کی دعا میں کمال یہ ہے اب دیکھیں کہ یہ جو میرا بھائی ہے اس کا صرف گار سے آنے سے لے کر یہاں بلاورہ شریف تک صرف کرایا خرچ ہوا ہوگا کہ جس گاڑی پہ آئے ہیں ان کو کرایا دیا ہوگا پانچ سو ہزار یا پندرہ سو کرایا دے کر یہاں پہ آئے سرکار جی سے انہوں نے ایک دم کروایا تویز اور بتی استعمال کی آج الحمدللہ یہ ساری رپورٹیں لے کر آئے کہ جس اپریشن کا ساڑھے تین چال لاکھ رپیہ لگا کر اپریٹ کروانا تھا اپریشن کروانا تھا اپنی پترییں نکلوانی تھی آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے باچہ سرکار کے دم سے دعا سے وہ جو پترییں جو چال لاکھ رپیہ لگا کے نکالی جاتی وہ اللہ نے اللہ کے ولی کے دم سے مالک کائنات نے انہیں ختم کر دی نکال دی اس کو اللہ کا کرم اور اس کو فضل کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں یار ڈوکٹر کے پاس حکیم کے پاس ہم راستہ تو بتاتے ہیں لیکن اس کا خرچ نہیں دیتے اب ہر بندہ اس مرض میں مبتلا ہے دیکھیں یہ انسان کے اندر پتھنوں کو ہو جانا پتری ہو جانا ایک دو تین پترییں تھی آج الحمدللہ دربار علیہ بلاورہ شریف مصرکار جی کے پاس آئے ہیں کالتا کہ یہ سوچ رہے تھے کہ پیسے اگھٹھے کرو اپریشن کراؤں گا آج الحمدللہ یہ خوش ہیں میری دعا ہے کہ مالک کائنات جہاں بھی مریض ہیں اللہ تمام مریضوں کو شباہ کلی نصیب فرمائے اور اس دربار کا فیضان تا قیامت جاری اور ساری فرمائے